ویلکم ٹو انجنیر شاہی چینل بڑھتے ہیں اپنے پہلے ٹاپک کی طرف جو کہ ہے what is chemical shim definition کہتی ہے the term chemical shim refers to the use of soluble neutron absorber which is a boric acid that is dissolved in primary reactor coolant یعنی یہ کہتا ہے کہ جو ہمارے پاس chemical shim ہوتا ہے وہ وہاں پر use ہوتا ہے جہاں پر ہمیں neutron کو absorb کرنا ہوتا ہے یعنی جو reactivity ہے اس کو control کرنے کے لیے جو powder form میں جو چیز ہم chemical use کرتے ہیں اسے کہتے ہیں chemical shim chemical shim basically use کیا جاتا ہے nuclear reactor میں تاکہ جو neutrons ہیں اور جو fission reactions ہو رہا ہے اس کو control کیا جائے وہاں پر ہم chemical shim یعنی کہ boric acid chemical shim جو ہے ہمارے پاس جو reactors میں use کیا جاتا ہے neutron کو absorb کرنے کے لیے اسے کہتے ہیں boric acid boric acid کون سا boric acid boric acid وہ جس کا فارمولا ہے H3BO3 جو اس form میں ہوتا ہے powder کی فارم میں ٹھیک ہے boric acid has a good water solubility and has been used experimentally in both pressurized and boiling water reactor یعنی boric acid جو ہے ہمارے پاس یہ جو H3BO3 ہے اس کی water solubility بہت اچھی ہے بہت best ہے اور یہ experimentally use کیا جاتا ہے pressurized water reactor میں اور boiling water reactor دونوں میں یہ use کیا جاتا ہے تاکہ neutron کو absorb کیا جائے اور reactivity کو کنٹرول کیا جائے جو بیسیکلی بنے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں بوران سے کیاڈمیم سے سیلور اور Koran Officer and Indium کے ہوتے ہیں ہمارے پاس کیا کنٹرول aan اچھا سسٹم کیا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہوتے ہیں nuclear reactor جس میں ہمارے پاس ہوتا ہے coolant ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس fuel con하시는 ہیں تو ہمارے پاس سیٹ اپ کیا ہوتا ہے جب ہمارے پاس نیوکلیر ریاکٹر جو ہے مطلب ریاکشن کافی زیادہ ہو جاتے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم کنٹرول راڈ کو نیچے کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ریاکشن نیوٹران جو ہے تو ابزورپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ریاکشن جو ہے تو وہ کنٹرول ہو جاتا ہے ٹھیک ہے چلیں بڑھتے ہیں آگے اور جانتے ہیں کہ کیمیکل چھیم اور کنٹرول راڈ میں بیسک ڈیفرنس کیا ہے آیا دونوں کا کام سیم ہے لیکن ان میں ڈیفرنس کیا ہے تو کیمیکل چھیم سب سے پہلے آئیں گے پہلے پوائنٹ پہ کہ it is in powder form یہ ہمارے پاس ہوتا ہے powder form میں جبکہ جو کنٹرول راڈ ہوتا ہے وہ ہمارے پاس hard and solid material ہوتا ہے ٹھیک ہے کیمیکل چھیم جو ہے اس کا فارمولا ہوتا ہے H3BO3 یہ فارمولا کیمیکل ہوتا ہے ٹھیک ہے جبکہ جو کنٹرول راڈ ہے اس کا material cadmium indium boron etc ہوتا ہے ٹھیک ہے use to assist regulation of the core long term reactivity یعنی اس کا کہنے کے مقصد یہ ہے کہ جو basic chemical شم ہے اس کو ہم neutrons کے مطلب جو ہمارے پاس reaction ہو رہا ہوتا ہے nuclear reactors میں ہم ڈال دیتے ہیں start سے ٹھیک ہے تاکہ وہ reaction کو ہماری ڈیزائیڈ کے مطابق کنٹرول کر سکے جبکہ جو ہمارے پاس control راڈ ہے use for rapid reactor power changes for example shutdown and start startup جبکہ control راڈ ہمارے پاس ہے ہم تب use کرتے ہیں جب ہم نے shut down rapidly اس کو بند کرنا ہو reaction کو یا ہم نے اس کا startup لینا ہو جب بند کرنا ہوگا تو ہم جو ہے تو راڈ کو ڈاؤن کر دیں گے ڈیپ کر دیں گے اس میں جس کی وجہ سے ہمارے پاس reaction رکھ جائے گا اور جب start کرنا ہوگا تو ہم راڈ کو اوپر اٹھا لیں گے تو reaction startup ہو جائے گا ٹھیک ہے دوسری بات last point اس کا یہ ہے کہ chemical shim جو ہے not recyclable یہ مطلب recyclable نہیں ہے کہ مطلب آپ چاہیں کہ ایک بار use کے تو دوبارہ کریں گے دوبارہ نہیں جبکہ ہمارے پاس control rod ہے یہ جسٹ ایک بار use ہوگا جبکہ control rod ہے وہ ہمارے پاس recyclable ہے یعنی آپ اسے again and again use کر سکتے ہیں امید ہے آپ کو chemical shim اور control rod کے بارے میں سمجھ آگیا ہوگا اور ان کا basic difference بھی پتا چل گیا ہوگا اگر میری ویڈیو آپ کو پسند ہے تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ